لیکچر میں ہم نے بیسک آوٹپوٹ سٹیٹمنٹ دیکھی تھی فارمیٹنگ دیکھی تھی آوٹپوٹ سٹیٹمنٹ کی اور کچھ جنرل سی ہم نے کلکولیشن اس میں اپلائے کی تھی لیکن اب لاس لیکچر میں ہم نے سمپل آوٹپوٹ سٹیٹمنٹ دیکھی تھی پھر سٹیٹمنٹ کی فارمیٹنگ ہم نے دیکھی تھی کہ کیسے ٹیب لگانا ہے کیسے نیو لائن میں لے کے جانا ہے اب آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایک تو انپوٹ سٹیٹمنٹ کو اور پھر اسی کی بیس پہ ہم نے ویریبلز کا کنسپٹ دیکھنا کہ کیسے ہم رن ٹائم پہ ویریو انپوٹ کرویں گے اور پھر اس کی بیس پہ ہم نے آوٹپٹ جنریٹ کرنی اوپن کرلیں ایڈیٹر کو فائل پہ آ جائیں نیو پروگرام کیریٹ کریں فل سکرین کر دیا اس کو میں نے اب تاپ پہ پروگرام سٹیٹمنٹ میں لکھتا ہوں کمنٹ لگا کر تاکہ اس چیز کو کمپائلر اگزیگیوٹ نہ کریں میں لکھتا ہوں یہاں پہ پروگرام ٹو گیٹ ٹو نمبر فرام یوزر یوزر سے دو نمبر گیٹ کریں اینڈ پرفارم آل اریثمیٹک اپریشن اس سارے اریثمیٹک اپریشن پرفارم کرنے ایڈیشن، سبٹیکشن، ملٹیپکیشن، ڈیوین، ایل مار پروگرام سٹیٹمنٹ جو ہی لکھی گئی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے پہلے اس کا انیلیسز کریں ایک لائن کو کمنٹ کرنا ہے دو سلیشز ڈال دیں ایک سے زیادہ لائنوں کو کمنٹ کرنا ہے فارور سلیش اور سٹیریک ڈال دیں انیلیسز آن پیپر کیا جاتا ہے آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی کہ ایسا پروگرام لکھنا ہے جس میں دو نمبر آپ نے یوزر سے لینے ہیں تو دو نمبر کے لیے میں نے ویریابل اے اور ویریابل بی رکھ دیا پھر کہتا ہے پرفارم کرنا ہے سارے اریثمیٹک اپریشن تو میں ایک ویریابل سم کے لیے ایک سبٹیکشن کے لیے ایک ملٹیپکیشن کے لیے ایک ڈیوین کے لیے اور ایک مارڈ کے لیے تو یہ نم میں نے رکھ دیا انیلیسز کر لیا کہ اتنے ڈیٹا میمبرز ہم یوز کریں گے اتنے ویریابل ہم یوز کریں گے اب اگر ان کو ریموو کرنا ہے تو جب سمجھانے کے لیے میں نے لکھ دیا پھر ریموو کر دیا پروگرام سٹیٹمنٹ آپ پہ لکھ رہی ہے سٹارٹ میں ایڈر فائل ایش انکلوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ پھر ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ کنسول انپوٹ آؤٹپٹ پھر وائیڈ مین فانکشن اور پھر مین فانکشن کا بلوگ کریئٹ کر لیا اب ہم نے ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ رول فار رائٹنگ نیم آف ویریابل ویریابل کی نیمنگ کے روح کمنٹس لگاتے ہیں آپ خود بھی لگا سکتے ہیں یہ پروگرام کے لیے ڈسکرپشن ہوتی ہے جیسے آپ ایکسپلین کر لیتے ہو کہ یہ ایچ پی کا ماؤس ایچ پی سٹینڈ فر اب یہ ایسی کمنٹ دینا ہے کہ پروگرام انڈسٹینڈبل ہو جائے آپ کے لیے یہ بیفور سٹیٹمنٹ میں لکھ لیتا ہے تاکہ آپ نیکس ٹائم دیکھیں تو سر نے یہ چیز کس کام کے لیے اس لیے اب ویریابل نیمنگ کے رول میں یہاں پہ ون بھئی ون لکھتا ہوں رول نمبر ون سٹارٹ وید الفابیٹ اور انڈرسکور نام اس کا الفابیٹ سے یا انڈرسکور سے سٹارٹ ہونا چاہیے انڈرسکور سیمبل کونسا ہے شفٹ کے ساتھ مائنس پریس کریں یہ جو لائن لگی ہے یہ ہمارے پاس انڈرسکور کا سیمبل یہ جو سیمبل لائن لگی ہے یہ انڈرسکور ہے کچھ لوگ انڈرسکور جو کی جگہ پہ یہ ڈال دیتے ہیں یہ آئیفن ہے اس کو مائنس سیمبل جو ہے آئیفن اس کو کہا جاتا ہے پھر سیکنڈ رول ہمارے پاس آ گیا کہ نیم شوڈ بی شارٹ ان لیند اس کی لیند شارٹ ہونی چاہیے بہت نمبے نام نہیں ہونے چاہیے پھر تیسرا رول نو کی ورڈ آر آلاؤڈ ایز ویریابل نام ویریابل نام کے طور پہ کی ورڈ یوز نہیں کر سکتے سیمبل وائیڈ لکھا ہوا ہے تو وائیڈ کو ایسا ویریابل نام کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے جیسے میں ولید کے نام کی جگہ ولید کا نام گلاس رکھے دیں کیا ہے کچھ ہمیں کہہ تو نہیں سکتا لیکن ایک رول بنے ہوئے کہ مسلم ہے تو ایسے نام ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں تو ان کے ایسے نام ہونے چاہیے لیکٹانیکس کی چیزوں کے ایسے نام ہونے چاہیے تو وہ کی ورڈ جو ہیں وہ ایزا ویریابل نام کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کمپائلر کو پتا ہے کہ ان کا یہ بربض ہے کسی اور کام کے لئے ہونے نہیں کر سکتے پھر نو سپیشل سیمبل ادھر ڈین انڈر سکور انڈر سکور کے علاوہ کل اور سیمبل آلاوٹ نہیں ہے ایزا نام ہونے پہ یہ پر کہ جیسے آپ لکھتے ہو رول ہیچ ڈال دو یہاں پہ رول نمبر جیسے ہم ڈیلی ڈائپ میں لکھتے ہیں تو یہ چیز اللاوڈ نہیں ہے جیسے اگر ہمارے پاس انٹیجر آنے پھر انٹیجر تو لکھیں گے وہ ٹائپ ہے نام اس سے آگیا آتا ہے وہ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ تو کی ورڈ لازمی ہے کہ اے انٹیجر ہے تو اے جو ہے اس کی نیمن کے رول بتا جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آگیا کوئی اور رول رہے گیا ہو سٹارٹ بید ایل فا بیڈ نون نام شوڈ بی شارٹن لیں کی ورڈ نارڈ الاؤڈ سپیشل سمبل جو ہے صرف ہوں انڈر سکو تو نام شوڈ بی میننگ فول ہونا چاہیے نام شوڈ بی میننگ فول کہ نام میننگ فول ہونا چاہیے جس کا کوئی مطلب بھی ہو یہ نہیں ہے کہ ایسی ایکس وائی زیل ڈکھ لیتے ہیں میت میں جیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ میننگ فول جیسے آپ لکھتے ہیں انٹیجر اپٹین مارکس اپٹین انڈر سکور مارکس یہ نام ویلڈ ہے اور اگر آپ لکھتے ہیں او بی ٹی آئی فن مارکس یہ ویلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو کمپائلر خود بتا دے گا جب رول وائیلیٹ کریں یہ سارے رول آگے فارور سٹیرک اور فارور سٹیرک یہ رول لکھ دیئے ہیں آپ اب ہم نے ویریبل ڈیفائن کرنا ہے انٹیجر اے انٹیجر بی پھر کاما اے بھی تو جو انپٹ لیں گے سم سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اب یہ رول لکھ رہا ہے شارٹ انڈ لیں تو میں شارٹ رکھ رہا ہوں پورا ملٹیپلیکیشن پورا سامنے لکھ رہا ہوں لیویین ڈی آئی وی پرماڈ ایم آڈ جی مارڈ کو اگر پورا لے کے پھر سر ہی ہے گرین گرر رچے نہیں نہیں شارٹ انڈ لیند کے آپ کا ٹائپنگ تائم زیادہ لگے گا جب ٹائپنگ زیادہ لگے گا آپ کا ٹائم سیج نہیں ہو رہا اس لیے شارٹ لیند کا رکھ سکتے ہیں ایم آڈ ڈی ایم بھی رکھ سکتے ہیں ویلڈ ہے لیکن اگر آپ نمبر لگا لیتے ہیں آخر میں نمبر لگائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ویریبل کا نیم سٹارٹ ویڈ نمبر نہیں ہو سکتا ریڈ ہو گیا وہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے آپے مارڈ کے لیے آگئے اب پہلے یوزر کو ویلیوز بتا دیں کہ یہ یہ ویلیوز ہوں گی اب ان کی ویلیو لینے ہے سی آؤٹ میسیج دینے کے لیے کیا میسیج دینے ہیں انٹر ویلیو ون یہ میسیج ہوگا اس کے لیے فل کالن ڈال دیا آگئے لازمی نہیں ہوتا یہ لیکن سٹیٹمنٹ ریڈے بل ہوگی ڈبل کوٹیشن ڈالی اور سیمی کالن میسیج آئے گا انٹر ویلیو ون اب یہ آؤٹ پوٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ تو آؤٹ پوٹ سکرین پہ میسیج ہو کرے گی ہم نے ویلیوز یوزر کو کمپیوٹر کو دینی ہے تو ہم لیں گے سی ان ڈائریکشن چینج ہو جائے گی لیسٹن کے سیمبل تھے گریٹر والے ڈال دیئے دونوں ویلیوز یوزر سے ریسیف کرنے کے لیے اور کوئی فارمٹ پہ سفائی نہیں ہے سیمپل اے لکھ دیں کہ انپوٹ کریں گے اے کی ویلیو جو ویلیو یوزر دے گا وہ سٹور ہو جائے گی کس میں اے میں پھر میسیج دے دیا سی آؤٹ انٹر ویلیو سیکنڈ ایک اور میسیج آگیا میسیج پروگرام کو انڈسٹینڈبل بناتے ہیں اگر ہم میسیج نہ دیں سیمپل لکھنے ہیں سی اے سی اے سی اے بی کام ہوگا لیکن جب ہم چلائیں گے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم سے کچھ مانگ بھی رہے یا نہیں بندہ ادھر آگے کھڑا ہو جائے گی ہم تو دیکھیں گے کس کام کے لیے ہے تو یہ ایسی ہے کہ کرسر سکرین آؤٹ پوٹ آئی گی تو میسیج دیا جائے گا انٹر کریں پہلی ویلیو آپ دیں گے پھر آئے گا انٹر کریں دوسری ویلیو پھر سی اے لگا کے دوسری ویلیو رکھ دیں بی انپوٹ ہوگی اور آؤٹ پوٹ دونوں سٹیٹمنٹ آگے اب پروسیسنگ کرنی ہے پہلا فرمولا سم ایز ایکل دو اے پلس بی میت تو آتی آپ لوگوں کو سبٹریکشن ایز ایکل دو اے مائنس بی ون بھئی ون آرڈر نہیں میٹر کرتا کہ آپ پہلے سم کریں پہلے سبٹریکٹ کریں میں مارڈ ایز ایکل دو اے پرسنٹ سیمبل مارڈ کیلئے ہوتا ہے جو پرسنٹ سیمبل ہے یہ مارڈ کیلئے ہوتا ہے مارڈ بھی پھر آگے ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن ایز ایکل دو اے سٹیرک بھی ملٹیپلائی اوپریٹر ہے یہ اوپریٹرز ہیں سارا پھر کون سا رہ گیا جی سم سپٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈیویئن رہ گیا ڈی آئی وی ایز ایکل ٹو اے ڈیوائیڈ بائی بی فارور سلائج ڈیوائیڈ کیلئے یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہوگا اب یہ ساری سٹیٹمنٹ پروسسڈ ہوگی اب ریزلٹ آؤپٹ بھی دینا یوزر کو تاکہ اس کو شو ہو کہ ریزلٹ یہ آرہا ہے پہلی سٹیٹمنٹ دیکھو گا دیکھیں پہلی انپوٹ سٹیٹمنٹ دوسری انپوٹ سٹیٹمنٹ پھر پروسسنگ اور پھر آؤپٹ دیں گے سی آؤٹ میں لکھتا ہوں سم اس ایکل ٹو یہ میسیج آزار ڈبل گوٹیشن اور لیس تین کے سیمبل سم کس کے ایکول ہے ویریبل شو کریں گے سم کے کیے میسیج دو اور اس کے سامنے سم والی ویلی شو کر دو ٹھیک ہے اور پھر دو لیس تین کے سیمبل اینڈ آف لائن کہ لائن یہاں پہ ختم ہوگی اب اگر آپ یہاں تک چیک کرنا چاہتے ہیں گیٹ سی ایچ لگایا میں نے ایگزیکیوٹ کر لیں اس کو پور وارننگ ہے پروگرام چل گئے پہلی ویلیو پروائیڈ کریں میسیج آگیا یہ آؤپٹ سٹیٹمنٹ جو ہی لکھیں گے پہلی ویلیو انٹر پیس کرنے پہ یہ اے میں سٹور جائے پھر دوسرا میسیج آگیا میسیج دیا ہے نا پہلی آؤپٹ سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ میسیج آگیا ہم نے ویلیو لکھے انٹر کیا تو وہ ویلیو سٹور ہوگی پھر دوسری ویلیو لکھ دی میں نے یہ جو بھی لکھتے ہیں انٹر کریں سام از ایکوال ٹو ٹونٹی فائب یہ سٹور ہوا ہے یہ سٹور ہوا جمع ہو کے ادھر آگیا اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ریزیلٹ تھوڑا سا ایکسپریشن کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں ٹو پلس ٹو ایکول ٹو فور تو آپ سی آؤٹ پہلی ویلیو میں لکھتا ہوں اب سپریکشن شو کرنے ہیں فرسٹ ویلیو اے لیس تین کے سمبل درمیان میں مائنس سمبل آئے گا سمبل وکس شو کرنا ہے ڈبل گوٹیشن کے اندر مائنس ڈال دیں کہ پہلے اے کی ویلیو آئے گی پھر مائنس آئے گا اس کے رائٹ سائٹ پہ بی کی ویلیو آئے گا پھر دو لیس تین کیوں آنگے سمبل پھر ایکول ٹو فکس سمبل ہے اے کی ویلیو مائنس بی کی ویلیو ایکول ٹو ان کا سم شو کرنا ہے ملٹیپلکیشن شو کرنی ہے تو ایم یو ایل شو کرنا ہے مائنس ہے تو مائنس سی کریں گے شو یہاں پہ ایس یو بی یہ ایکسپریشن کی فارم میں آ جائے گا پھر سیا سے سی آؤ فرس ویلیو اے لیس تین کا سمبل ملٹیپلائے بائے سیکنڈ ویلیو بی لیس تین کا سمبل ایکول ٹو اور اس کے بعد آپ نے ایم یو ایل لکھ دیا جی اندر کلاس لے رہے ہیں اینڈ آف لائن اچھا پھر یہاں پہ اینڈ آف لائن یہ ناک کر دیتا زیادہ سی آؤٹ اے لیس تین کا سمبل دیوائیڈ بائے فل کالن لیس تین کے سمبل بی پھر لیس تین کے سمبل ایکول ٹو پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ڈی آئی لی اور پھر اینڈ آف لائن اب دیکھیں فرسٹ ویلیو سیکنڈ ویلیو تھرڈ ویلیو پراپر ایکسپریشن کی فارم اب دیکھیں ایک دو تین اور چار ایک اپریٹر رہے گا سی آؤٹ سمبل شو کرنا ہے تو میں سمبل یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سم کون سا رہے گئے جی مارٹ رہے گئے مارٹ از ایکول ٹو ایم اور ٹی اور پھر لاس ٹیٹمنٹ ہے اینڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا اب اس کے بعد گیٹ سی ہے جو باقی ساتھ جو پرانا ریزلٹ کلیئر کرنا ہے تو اب یہاں پہ لگا دیں سی ال آر سی ال آر سی ال آر سی آر آئی لیٹ ہے تو انٹر فرسٹ ویلیو تھرٹین انٹر کر دیا میں نے انٹر سیکنڈ ویلیو تھری سم کیا آئے گا سکسٹین سبٹریکشن مارٹ 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 فور تھی فور ٹائنگ سی فور ٹائنگ ٹویل ہو جائے گا ایک ریمائنڈر آ جائے گا ٹھیک ہے تو مارٹ ریمائنڈر آتا تھا دیکھیں سکسٹین یہ ایکسپریشن کی فاملہ آگا ہے تھرٹین مائنس تھری ایکول ٹو ٹن تھرٹین ملٹی پلائے بائی تھری ایکول تھرٹین آپ خود ہی گئے میں نے ناک کیا تھرٹین ڈیوائیڈ بائی تھری ایکول ٹو ٹھیک ہے پھر تھری تھری دار نائنگ اور پھر ریمائنڈر آگیا پھر اس کے بعد مارٹ آگیا پھر پھر پوائنٹس میں آگیا پھر وہ پوائنٹس میں ڈیٹا ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی تو یہ پھر فور پوائنٹ آگیا آگیا تو پھر آپ کا ریزلٹ اس طرح سے ایکپیشن کی فارم میں نہیں آئے گا اے اس لئے ڈالا ہے کہ اے کی ویلیو دینا ہے اور ایک مسئلہ مائنس فکس سیمبل ہے جو فکس سیمبل ہوگا وہ ہمیشہ ڈبل گوڈیشن ہے بی اتنے اندر بیٹھنا ہے پھر بی کی ویلیو شو کرے گا ایکول ٹو فکس سیمبل ہے پھر سبٹریکشن پھر اے ملٹیپلا پھر بی سبٹریکشن ملٹیپلیکشن اور اسیاری چیزا کون سے پوائنٹس میں نا فلوڈ ڈیٹ اٹائی گوز کریں جی ادھر ایٹیو لیا ہو ہے نا آپ اس کو کیا کر دیں گے فلوڈ کر دیں گے یا فلوڈ کریں گے تو پوائنٹس میں ریزلٹ بھی دے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ گئے اب ڈیفرنٹ کلکولیشن آپ نے خود کرنی ہے سر سر کلکولیشن میں ہم لوگ کلہب ہم لوگ ڈیویشن کا کرکہ کریکٹر میں ڈیویشن دیکھ دیتے ہیں وہاں سر کریکٹر میں تھواتے ہی نہیں ہیں کس طرح کلکولیشن سر کلکولیشن جو کلکولیشن ہے آریثمیٹک آپریشن وہ صرف نمیرک ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے کریکٹر نمبر پہ ہی ہم ایڈ سپریک ملٹیپیئر کریں گے اگر ہم ای بی سی دیتے ہیں میں کہتا ہوں ولید پر یہ تو کوئی کام نہیں ہوگا تو الفابیٹس آپس میں ایڈ نہیں ہوں گے سٹرنگ آپس میں ایڈ نہیں ہوں گے صرف نمبر آپس میں ایڈ ہوں گے نمیرک ڈیٹا ٹائپ آپس میں ہوں گے انٹیجر فلوٹ لانگ انٹیجر شارٹ انٹیجر ڈبل یہ نمیرک ڈیٹا ٹائپ ہیں پھر آگے ہم ڈیٹیل میں کام کریں صرف نمیرک ڈیٹا ٹائپ پروسس ہو سکتی اسی درہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیفرنٹ پروگرام بنا لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے